بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی کو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں میڈیا ٹاؤن اسلامباد میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں بارہ مرلہ کا سپینش ڈیزائن میں تیار کردہ یہ خوبصورت ہاؤس جو کہ آویلیبل ہے مارکٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ آویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ آویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سرکیسٹ ہے کہ ویڈیو کائنٹ یہاں پہنٹ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین اور انٹیریر ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کے درانی شیئر کریں گے ویورٹ سب سے پہلے اگر اس گھر کے سائز کو ڈسکس کر لیں تو بارہ مرلہ اس گھر کا سائز ہے فورٹی بائی ایٹی جو ہے وہ یہاں پہ پلوٹ کی ڈیمنشن ہے میڈیا ٹاؤن اسلامباد اس گھر کی لوکیشن ہے اگر ہم ایکسپریس ہائیوے اسلامباد سے ایکسس کو ڈسکس کر لیں تو ویڈین فائیف منٹ جو ہے وہ آپ ڈرائیو پہ جو ہے وہ اس گھر کو ایکسس کر سکتے ہیں خوبصورت ایلیویشن کی بات کریں ویورٹ تو اس گھر کو جو ہے وہ کمپلیٹلی سپینش ڈیزائن میں جو ہے وہ تیار کیا گیا آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ایلیویشن ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا میں اس کے سپینش ایلیمنٹس کو اگر ڈسکس کرتا چلوں تو آپ لیفٹ والا سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھرو اوٹ جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا وہ ٹاپ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کی کنوپیز ہیں جو کہ اس کی سپینش ڈیزائن کو انہینس کر رہی ہیں رائٹ شائٹ والے اگر ہم پیچ کی بات کر لیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آرچ ورک ہوا ہوئے خوبصورت اس کی ڈیزائن کی ونڈو ہے اور راک وال استعمال کیا گیا ہے ڈیفرنٹ پلیسز پہ جو اس کا میڈ والا پیچ ہے درمیان والا جو اس کا کوڈ یارڈ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو تھرو اوٹ جو ہے وہ ٹریول ٹائن اور مزایک ورک سے جو ہے وہ فل کیا گیا سب سے پہلے اس کا آپ سٹریٹ آورویو چیک کر سکتے ہیں باہر گھر کے سامنے وائیڈ سٹریٹ ہے اور بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے میڈیا ٹاؤن کی مینڈور آپ دیکھ لیں دور کے سامنے جو ہے وہ اس کا کار ریمپ ہے جس پہ ٹف ٹائل کا استعمال ہوا ہوئے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا ایکسٹرنل گرین ایریا یہاں پہ موجود ہے اب بڑھیں گے اس کے ڈیٹیل ٹور کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو اس کے مینڈور کا بتاتا چلوں روٹ آئرن کا ڈیزائن کردہ اس کا مینڈور ہے اور اس کا جو دور ہے وہ اس کی ایلیویشن کی تھیم کو فالو کر کے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا بڑھیں گے اس گھر کے اندر اس کے پورچ کی جانب تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا پورچ مل رہا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ کمپلیٹلی جو ہے وہ ٹائل کی ہوئی ہوئی ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گیلری ایریا یہاں پہ موجود ہے پارکنگ سپیس کی اگر ہم بات کر لیں تو ایزیلی جو ہے وہ دو گاڑیاں ایٹ ٹائم اس پورچ میں پارک ہو سکتی ہیں سامنے آپ اس کا موزیک ورک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جس میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور باقی انٹرنل ساری والز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں راک وال کا استعمال ہوا ہوئے ایک گاڑی اگر آپ گیلی سائٹ پہ بھی پارک کرنا چاہے تو وہاں پہ بھی آپشن موجود ہے انڈگرن واتر ٹائنگ بھی وہاں پہ اویلیبل ہے اور پانی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ واتر پاپ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے بارہ مرلے کا گھر ہے سی ڈی اے بائی لاز کے مطابق جو ہے وہ اس میں ٹو سائٹ گیلری ہوتی ہے لیفٹ سائٹ اور بیک سائٹ پہ ہمیں اس کی گیلری مل رہی ہے اس سے پہلے آپ اس کا یہاں پہ پاورڈر بات دیکھ سکتے ہیں باہر موجود ہے پروپر ڈبل یونٹ ہاؤس ڈیزائن کیا گیا گیلری میں آپ چیک کر سکتے ہیں ماربل ورک ہوا ہوئے اور انٹرنل والز کا آپ کو میں پہلے بتا چکا کہ اس میں راک وال کا استعمال کیا گیا بیک سائٹ کی گیلری کی جانب بڑھیں گے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی بیک سائٹ کی گیلری ہے اور نیٹ اینڈ کمپلیٹ جو ہے وہ فینشنگ اس کی جو ہے وہ کی گئی ہے اب ہم واپس پورڈز کی جانب چلتے ہیں تو پورچ سے ہم ایکسیس لیں گے اس کے ڈرائنگ روم اور اس کے گرانڈ فور کا ٹور کریں گے واپس ہم موجود ہیں اس کے پورچ میں جی پورچ میں آپ اوپر اس کا خوبصورت سیلنگ ریزائن چیک کر سکتے ہیں مین اینٹرنس کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں گا جی یہ بیورس اس کی خوبصورت مین اینٹرنس ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا میٹ کا جو ہے وہ اینٹرنس اینٹرنس ایریا ہو گیا اس کا جو ہے وہ خوبصورت طرز کی اس کی اینٹرنس دیزائن کی گیا سب سے پہلے آپ چیک کر لیں لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ فرس فور کی پروپر اینٹرنس دیزائن کی گئی ہے بلکل سامنے جو ہے وہ میڈ میں اس کی گرانڈ فور کی مین اینٹرنس ہے اور رائیڈ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا ڈرائنگ روم کی ایکسیس یہاں پہ موجود ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے ڈرائنگ روم کا ٹور کر لیتے ہیں جس طرح کا اس کا خوبصورت الیویشن ڈیزائن کیا گیا اس پینش طرز میں جو اس گر کا انٹرنل انٹیریئر ایریا ہے وہ بھی سپینش ڈیزائن کیا گیا تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ اس گر کو کمپلیٹلی جو ہے وہ سپینش تھیم میں جو ہے وہ تیار کیا گیا ڈرائنگ روم کی سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کمپلیٹلی ٹائل ورک ہے اس کی جو والز ہے وہ سپینش تھیم کو فالو کر رہی ہیں اور سامنے آپ اس کی خوبصورت ڈیزائن میں وینٹلیشن ونڈو بھی چیک کر سکتے ہیں سکیورٹی گل کے ساتھ اوپر سیلنگ ڈیزائن وہ بھی سپینش جو ہے وہ تھیم کو فالو کر کے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ڈور ڈیزائن ویورز آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے خوبصورت جو ہے وہ ڈور ڈیزائن موجود ہیں سالیڈ وڈ کے ہیوی جو ہے وہ ان کا ویٹ ہے جی مین انٹرنس اس کی آگئی ہے مین انٹرنس سے ہم ایکسیس لیں گے اس کے گراؤنڈ فور کی جانب جیورز یہ اس کی مین انٹرنس ہے خوبصورت لابی ہے جو کہ ہمیں گر کے آگے ایریاز کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کر رہی ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس کا خوبصورت جو ہے وہ فلورنگ آگئی ہے سب سے پہلے لیفٹ ہائیڈ پہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ایکسیس گر کے اندر سے موجود ہے گر کے اندر سے بھی کنیکٹیڈ ہے اور اگر آپ گر کے باہر سے بھی پورٹ سیکسس لینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپشن موجود ہے دور کو اگر آپ کلوز کر دیتے ہیں تو آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اس کے فرس فلور سے مزید آگے پڑھتے ہیں ویورز تو ہمیں اس کا خوبصورت ٹی وی لاؤنچ ملے گا سب سے پہلے ٹی وی لاؤنچ کا ہم دیکھ لیتے ہیں تو خوبصورت اگر آپ مین وال کی بات کریں ویورز تو اسے بھی جو ہے وہ پراپر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اس کے بعد اس کی خوبصورت میڈیا وال ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں ڈبل فین پلس خوبصورت فانوس کے ساتھ اس کے سیلنگ ڈیزائن کو تیار کیا گیا ہے ٹی وی لاؤنچ کی نیچے ویورز آپ فلورنگ چیک کر سکتے ہیں اور ڈرائنگ روم کی جو سپیس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پارٹیشن کرنے کے لیے تو آپ ٹوٹلی جو ہے وہ سیریے سے دسکنکٹ ہو جاتے ہیں ٹی وی لاؤنچ کی سپیس کے بعد بڑھیں گے اس کے کچن کے جانب پروپر پلوز کچن ڈیزائن کیا گیا کچن میں بھی اور سینٹر ہوتے ہیں نیچے آپ خوبصورت ٹائل کا پیٹرن چیک کر سکتے ہیں کاؤنٹرز کی اگر ہم بات کریں تو کاؤنٹر پر جیٹ بلیک گری نائٹ موجود ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھ لیں ڈالنس کمپنی کا جو ہے وہ یہاں پہ مائکرو ویو ہے اور بڑی بڑی سپیس کے ساتھ بیورس آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ یہ برنر موجود ہے کوکنگ رینج بسیکلی ہم اسے بولیں گے اس میں کافی جو ہیں وہ فیچرز موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد اوپر اس کا نیس گس کمپنی کا خوبصورت آپ رینج نیوٹ چیک کر سکتے ہیں بیورس اگر ہم بات کریں اب اس کے خوبصورت کبرز کی تو اس کی جو کیپنیٹس ہیں وہ سولڈ گوٹ کی ڈیزائن کر دے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی یہ ڈیکو پالش کی گئی ہے ڈیکو پالش جو ہے وہ بیسیکلی گاڑیوں والی جو پالش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور بیورس اس کی لائف اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس پہ اور ایکسپینسیف بھی ہوتی ہے اس لیے جو ہے وہ اس کو یہاں پہ یوز کیا گیا سامنے آپ اس کا سنگ کا ایریا چیک کر سکتے ہیں سنگ کے اوپر وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے سیکیورٹی گل کے ساتھ اوپر اس کا ایگزاست فین ہے یہ والا جو دور ہے یہ گیلری سائٹ پہ ایگزیٹ ہوگا جو کہ گیلری کا ریڈی ہم نے ٹور کر لیے کچن کا ٹور ہو گیا کمپیٹ ویورس اور اس سائٹ پہ آپ دیکھ لیں چھوٹی شیلس موجود ہیں اور اس کی دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ باہر ٹی وی لاؤنچ کے ویو کے لیے وہاں پہ آگے جو ہے وہ گلاس دیزائن کیا گیا میں آپ کو باہر والے سائٹ سے بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ اس کی کچن کی سپیس ہوگی اس کے بعد ہم ٹی وی لاؤنچ میں موجود ہیں تو آپ بیڈروم کی اکومیڈیشن کو ٹور کریں گے تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن دیزائن کی گیا اس کے گراؤنٹ پہ فرس سیکنڈ اور تھرڈ تھری بیڈروم جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے سب سے پہلے گھر اس کے بیڈروم فرس میں موجود ہوتے ہیں وینتیلیشن ویڈو آپ چیک کر لیں سامنے اس بیڈروم کی کبرز آگئی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا ڈیٹ واشنو وینٹی آپ چیک کر سکتے ہیں کوریان کی ڈیزائن کردہ ہے تمام واشنو کی جو وینٹیز ہیں اس کے بعد اس کا سیکنڈ بیڈروم کی اکومیڈیشن اس بیڈروم میں سامنے آپ اس بیڈروم کی کبرز شے کر سکتے ہیں لیفٹ سائٹ والی جو وال ہے یہ اس کی مین جو ہے وہ فیچرڈ وال آگئی ہے اور میری بیک سائٹ پہ جو ہے وہ وینٹیلیشن منڈو آویلیبل ہے بیک سائٹ کی گیلری کی طرف اور اس کا ڈیٹ واشنو آگئی ہے شاور سپیس آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ اگر آپ آئے تو یہاں پہ وینٹی موجود ہے اور یہ بھی اس کی کموڈ کی سپیس ہے دونوں سپیس کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹیشن کر کے علیہ دکھی آگئے یہ اس بیڈروم سیکنڈ کا ایریہ ہوگیا ہے اور لاس میں ہم تور کر لیتے ہیں بیڈروم تھرڈ جی اس میں وینٹیلیشن منڈو آپ چیک کر سکتے ہیں سیکیورٹی گل کے ساتھ اور کبرز آگئی ہیں اس بیڈروم کی اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سیم پیٹرن ٹیبل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کی کبرز اور اٹیچ واش رو جی بیڈروم یہ آپ چیک کر سکتے ہیں شاور سپیس اس کی آنے یہ کوریان کی ڈیزائن کردہ ہے اس کی وینٹی یہاں پہ موجود ہے تھری بیڈروم کی اکومنیشن کے ساتھ جو کہ گرانڈ فور کا ٹور کمپلیٹ ہوتا ہے میں لے کے چلوں گا آپ کو واپس پورچ کے جانب اور پورچ سے ہم ایکسی ایس لیں گے فرس فور کے لیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ فلور پین کا ایڈیا ہو سکے بہتر طریقے سے جی فرس فور کے لیے سٹیٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیٹ بلیک گر نائٹ ہے لیفٹ فور پہ جو گریلز ہیں وہ سٹیل ان سٹیل کی ڈیزائن کردہ ہیں اور رائٹ سائیڈ والی وال ہے جو وہ سپینش تھیم کو فالو کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی پروپر طریقے سے ڈیزائن کیا گیا اوپر آتے ہیں فرس فور کی جانب تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک لابی میری ہے جو کہ ہمیں لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ گر کی سائیڈ پہ جو ہے وہ ہمیں ٹیرس ہے تو سب سے پہلے ہم ٹیرس کو دیکھ لیتے ہیں جی ورس یہ اس کا ٹیرس کا ایریا ہو گیا جی اس کے پاس بلکل سامنے چلتے ہیں تو ڈرائنگ روم سپیس دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں اس کا اٹیٹ واش رو یہاں آپ اسے جو ہے وہ پاورڈر بات بھی کہہ سکتے ہیں شاہر سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں موجود ہے پروپر واش روم دیزائن کیا گیا اس میں اگر بیور ساپ کیبنٹس کا ایریا ریزائن کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک پروپر بیڈروم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا بٹ رائٹ ناؤں جو ہے وہ اسے ڈرائنگ روم جو ہے وہ یہاں پہ ریزائن کیا گیا اب مین انٹرنس سے ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ فرس فور کی مین انٹرنس ہے اس سے ہم انٹر ہوئے تو یہاں سے آپ فرور پائن چیک کر سکتے ہیں سیم آلماس گاؤنڈ فور کی طرح ہی ہے ہمیں ٹی وی لاؤج کی سپیس مل رہی ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی سپیس آگی ہے اس کے بعد تری بیڈروم کی اکومیڈیشن موجود ہے بلکل سامنے اور لیفٹ رائٹ پہ جو ہے وہ یہاں پہ پر ایک پروپر کلوز کیچن ڈیزائن کیا گیا ہے گران فور کی طرح ہی اسی پیٹرن پہ تو بٹ تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفرنس ہے تو سب سے پہلے ہم ٹی وی لاؤج کو دیکھ لیتے ہیں خوبصورت ڈیزائن کی اس کی میڈیا وال ہے اور یہ والی مین وال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کی کیچن کی جانب جی یہ اس کا کیچن کا ایریا ہو گیا سیم پیٹرن ہے کوکنگ رینج یہاں پہ اویلیبل ہے ڈیفرنٹ فیچرز کے ساتھ اور آپ کبرٹس بغیرہ چیک کر سکتے ہیں سالیڈ بوڈ کی ڈیزائن کرتا ہے اس کی کبرٹس ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈی کو پینٹ ہوا ہوئے اس سائیڈ پہ دیکھ لیں تو سنک آگیا ہے اوپر وینڈیلیشن وینڈو ہے اس کی جو کیبنٹس ہیں وہ ان کو اس لیے یہ ڈیزائن دیا گیا کیونکہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ سپینش تھیم کو فالو کر رہا ہے اور اس لیے جو ہے وہ اس کو یہ ڈیزائن پروائیڈ کیا گیا اس کے بعد اگر انٹرنس کی بات کریں کچن کی تو خوبصورت انٹرنس ہے سالیڈ ووڈ بیٹ میں جو ہے وہ گلاس اور سامنے والی سائٹ پہ بھی جو ہے وہ گلاس موجود ہے یہاں پہ شیلفز ہیں آپ ڈیفرنٹ ڈیکیورٹس کی جو ہیں وہ چیزیں یہاں پہ ارینج کر سکتے ہیں کچن کی سپیس ہوگی اس کے بعد میں آپ کو اب بیڈروم کی اکومنڈیشن کی جانب لے کے چلوں گا تو سب سے پہلے بیڈ فرس کو دیکھ لیتے ہیں جی یہ اس کا بیڈروم فرس ہے جس میں آپ خوبصورت اس کی کیبنٹ سے کر سکتے ہیں نیچے ٹائل برک چیک کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس کا اٹیج واشلوم ہو گیا واشلوم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ چیک پہ لحظہ سے اس کی شاور سپیس ہے اس کا کمورڈ اور یہاں پہ جو ہے وہ خوبصورت اس کی وینٹی اویلیبل ہے ٹائل برک آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے خوبصورت واشلوم میں اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلوں گا اس کے سیکنڈ بیڈروم کی جانب سیکنڈ بیڈروم ساتھ میں اس کا اٹیج واشلوم آگے یہ ہوگی ہے اس کا سیکنڈ بیڈروم اور لاسٹ پہ ہم ٹور کریں گے اس کا تھرڈ بیڈروم جی تو پھر یہ ہو گیا سیکنڈ بیڈروم کی ہاؤس ہے میڈیا ٹاؤن اسلامباد جس کرتی لوکیشن ہے لاسٹ میں میں آپ کو لے کر چلوں گا اس کے روسٹاپ کے جانب اور وہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کی فلورنگ اور سرونٹ پوٹر کی اویلیبلٹی اوپر آتے ہیں ویورس تو یہ ہمیں سپیس مل رہی ہے تھوڑی سی یہاں پہ اور ساتھ میں جو ہے وہ یہاں پہ اوپر روسٹاپ سٹیرنگ سوری آپ چیک کر سکتے ہیں جو فلورنگ ہے وہ تھروڑ جو ہے وہ اس پہ چپس کا استعمال ہوا ہوئے یہاں پہ آپ ٹینک ہی دیکھ سکتے ہیں گنگریٹ کی موجود ہے سرونٹ کوارٹر اس کے ساتھ اٹیج واشنوم موجود ہے اور والس پہ آپ دیکھیں گے تو تھروڑ جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا جی تو پھر ساکر ہم اس گھر کی پرائس کی ڈسکس کر لیں تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پانچ کروڑ پینتیس لاک ہے فائف تھرٹی فائف لیک آسکنگ پرائس ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گے سیل نمبرز پہ کوڈینیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کارنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لیجازت دیجئے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ